اسلام علیکم ایوریون آج ہے سنڈے میری میموری کا دے تو میں نے سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ ہولینڈ کی میموری شیئر کی جائے تو ہولینڈ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں کئی دفعہ گئے ہیں اور یہ ہیں جناب ایمسٹر ٹیم جو ہولینڈ کا کیپیٹل ہے پھولو کا شہر ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ ایک دن تو بہت اچھے سے گزر جاتا ہے بندے کا جب ریور سائٹ پہ یا تو آپ ووک کرے یا پہ شپ میں اگر آپ لوگ گومتے پیرتے ہو تو دونوں سائٹ سے جو بیلڈنگز نظر آتی ہیں جو بیلڈنگ سے آپ ہو کے گزرتے ہونا بہت کلر فل سی اور بہت پیری پیری بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ رش یہاں پہ ہوتا ہے لوگ یہاں پہ زیادہ تر سائیکل پہ ہی اپنا ٹریول کرتے ہیں سیٹی کے اندر کیونکہ یہاں پہ پارکنگ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اور یہاں پہ پارکنگ ہوتی بھی بہت مہنگی تو ہم بھی یہاں پہ جیسے گاڑی ہم لوگوں نے کڑی کر دی تھی اور پہ ٹرین میں ہی ہم لوگ کچھ جہاں جانا تھا سیٹی سینٹر وغیرہ تو ٹرین میں ہی ہم لوگ گئے تھے یہ آپ لوگ کو یہاں پہ بیلڈنگز وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ پرانے بھی ہیں لیکن بہت زیادہ پیارے پیارے ہیں اور اگر آپ شپ میں جاتے ہو تو شپ میں اس کے متعلق سارا کچھ آپ کو وہ اس کی ہیسٹری اور جو جو اس کی امپورٹنس ہے وہ سارا کچھ آپ کو بتاتے ہوئی ہے تو شپ میں جانے کا ایک الگ مزہ اور خاص کر یہ جو یہ والی شپ جو ہیں جس میں شیشے وغیرہ اوپر سے بند ہوتا ہے شیشے کے شیشوں کی وجہ سے تو بہت زیادہ انجوائبل ہوتا ہے تو جناب یہ ابھی ہم لوگ جا رہے تھے اس کی دوسری سیٹی ہے روٹے دیم تو روٹے دیم بھی بہت پیاری سیٹی ہے لیکن جب ہم لوگ گئے تھے تب مارچ میں ہم لوگ گئے تھے تو ٹرن بہت زیادہ تھی اور ہوائے بہت زیادہ چل رہی تھی تو ریان کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی اتنا خاص انجوائن نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ ٹرن تھی لیکن یہاں پہ یہ جو روٹے دیم ہے یہاں پہ ایک بریج ہے جس کو وائٹ بریج کہتے ہیں اس کا ویو بہت زیادہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور جب اسی بریج سے آپ گزرتے ہو گاڑی میں اور سامنے بیلڈنگز آتی ہے تو جب وہاں سے بندر ڈرائیو کرتا ہے تو ایک ڈریم سا لگتا ہے انسان کو اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں نیویورک میں ہوں اس طرح کچھ تھوڑا بہت خیال آتا ہے خیر ہم لوگ یہاں پہ بھی جتنا ہو سکا ایک دن کا ہی رکھتا یہاں بھی تو یہ سامنے جو تین بیلڈنگز ہیں نا یہاں سے جب آپ گزرتے ہو گاڑی میں اور سامنے یہ ہوتی ہے تو بلکل نیویورک کا بندے کو تھوڑی سی فیلنگ آتی ہیں اور یہ وائٹ بریج کافی زیادہ اچھی لگی تھی تو میں بسیزی کو دیکھتی رہی اور کافی ویڈیوز اور جو پرچرز ہیں میں نے اس کی بنائی تھی سامنے یہ آپ کو ایک اور ریڈ بریج نظر آ رہی ہیں آپ لوگ کہو گے کہ سن فرانسیسکو کی بریج ہے لیکن بلکل نہیں یہ ہولینڈ روٹے ڈیم کی بریج ہے تو روٹے ڈیم میں ہی یہ ایک اور بلڈنگ ہے یہاں پہ یہ عجیب سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ اندر جب آپ لوگ جاتے ہوں تو ریسٹورنٹس وغیرہ بھی ہیں شاپس وغیرہ ہے اور یہ انٹری یہاں سے ہم لوگوں نہیں کی تھی لیکن جب آپ اندر جاتے ہوں تو اس کی یہ جو بلڈنگ لوگوں پہ جیب سی بنائی ہوئی ہے اندر یہ کلکیاں جو بنی ہوتی ہیں سامنے آپ کو ہو سکتا ہے نظر آ رہی ہو اوپر اوپر کلکیاں تو یہ فلیٹس وغیرہ ہے اور نیچے شاپنگ ہال وغیرہ اور سب کچھ تھا لیکن بہت زیادہ رشتہ یہاں پہ خوبصورت جگہ تھی وہ بھی یہ ہے دوسر تیسری سٹی ہولینڈ کی جس کو کہتے ہیں ڈین ہاغ اور ڈین ہاغ کی ایک ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی تھی ہم لوگ لانس ڈیر ہی گئے تھے اکتوبر میں میرے خیال میں گئے تھے لیکن وہ کسی وجہ سے پھر وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی کوپی رائٹ کا ایشو آ گیا تھا تو یہ بھی بہت خوبصورت سا ایک چوٹا سا شہر ہے یہاں پہ ہم لوگ خاص طور پر بیچ کے لیے گئے تھے لیکن شام کے ٹائم یہاں پہ ہم لوگ گوم پر رہے تھے تو شام کا یہاں کا منظر بہت پیارا تھا کافی زیادہ لوگ تھے ریسٹورن کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور مزہ آ رہا تھا کافی زیادہ یہ جناب ہے بیچ اور بیچ میں یہی ایک جگہ ہے جو بہت زیادہ پوپلر ہیں یہاں جرمنی سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں یہاں پہ بیچ کے لیے اور جیسے لنڈن آئی ہے اسی طرح کا یہ بھی بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگ اس میں نہیں گئے تھے اور یہاں پورا جو بیچ کا ایریا ہے یہ جب ہم لوگ گئے تھے اس ٹائم اتنے لوگ نہیں تھے لیکن بعد میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پھر تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو پھر میں نیدہ یہ بھی چاہ رہی تھی لیکن ہم نے ہم نے تو خیر وہاں پوچھا بھی نہیں لیکن میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ایٹین ایرز سے جب آباؤ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ کرے گی اور بیچ مجھے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن جو میں بیچ سے واپسی کرتی ہوں گھر پہ تو میرا سکن ہے میری سکن ہے وہ بہت پکوڑا بن جاتی ہے ریڈ ریڈ خیر پھر انجوئے بھی چاہیے نا تو یہ ہیں جنب لاسٹ سٹی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ونلو ہے اور ونلو ہمارے قریب میں ہی ہے اتنی دور نہیں ہے ونلو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں کئی دفعہ گئے ہیں لیکن یہ یہاں پہ بس رات ہاؤس ہے ان کا یہاں مزہ ہی ہوتا ہے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے اور میں نے اپنے ولوگ کا آغاز بھی اسی سیٹی سے کیا تھا یعنی اسی سیٹی کا جو ٹرپ تھا اسی سے میں نے ولوگنگ کا آغاز کیا تھا تو چنب آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر آتی ہیں تو لائک این کمیٹ کرنا مت بولے گا نیکس انشاءاللہ کسی آدھر ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ ٹیکن با بائی